اکس از رحمان زیہ فیش کردہ رومانہ شاہد جان اس کا نام ایلیٹ ہوبر ہے روبی نے سرگوشی کے انداز میں کہا اچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا جان نے حیرانی سے پوچھا اس کا ایک خرط آیا ہے تمہارے نام لفافے میں شہریوں کی تعرفی کتاب ہو از ہو کا ایک ورک بھی موجود ہے ایسا کرو تم بارہ بجے تک رہوالی ریسٹوران پہنچ جاؤ ہم ادید گفتگو وہیں کریں گے ٹھیک ہے روبی نے کچھ سوچ سے ہوئے کہا جان کیا آف شبہ ورسکول آیا تھا نہیں خبراؤ مت سب ٹھیک ہو جائے گا روبی مقررہ وقت پر ریسٹوران پہنچ گئی جان اس کا انتظار کر رہا تھا روبی کیا تھا ہی جان نے کھانے کا آرڈر دیا اور روبی سے وہ لفافہ مانگا خط پڑنے کے بعد اس نے ہو از ہو کے اس ورک پر نظر دا دی جس پر ایلیٹ ہوبر کے قوائف درج سے ایلیٹ ہوبر ملک کے مختلف اداروں میں ممتاز عہدوں پر فائز رہ چکا تھا اس کی بیوی کا نام سیلویا فلورا اور بچی کا نام آرڈرے روزی تھا وہ سماجی تعلقات کے موضوع پر دو کتابوں کا مصنف تھا اور ایک مشہور کالج میں لیکچرار بھی رہ چکا تھا گویا یہ شخص امریکی ہے چون نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا لیکن ضروری تو نہیں کہ یہ اسی کے قوائف ہوں مشکل یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے پولیس صرف اس صورت میں کوئی قدم اٹھائے گی جب اس کی کسی حرکت سے ہمیں نقصان پہنچے گا تو کیا ہم جب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں رو بھی نے تلخی سے کہا اس شخص نے ہمارا جینہ دھوبر کر دیا ہے میرے تو اساب جواب دے گئے ہیں میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جان نے مضبوط لہجے میں کہا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھپکنے لگا دفتر پہنچ کر جان نے فون پر اس ادارے سے رابطہ کیا جو یہ کتاب شایع کرتا تھا دوسری طرف سے جو عورت بول رہی تھی اس کا نام میسیل ایم سیزن تھا یہ نام ہماری کتاب کے اندنس سو ساٹھ سے لے کر سکٹی سیون تک چھپنے والے تمام آرڈشنوں میں موجود ہے اس کے بعد یہ نام نکال دیا گیا تھا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جان نے نرمی سے پوچھا عموماً متعلقہ افراد کی موت میسیل ایم سن نے وضاحت کی یہ اطلاع آپ کو کس طرح ملتی ہے جان نے سوال کیا مرہوم کے رواحقین کیسے میسیل ایم سن نے جواب دیا اس کے بعد جان نے ان اداروں کو فون کیا جہاں ایلیٹ ہوور ملازمت کر چکا تھا لیکن اداروں کے پاس بھی نائنٹین سکسٹی ایٹ کے بعد سے ایلیٹ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھیں گویا نائنٹین سکسٹی ایٹ میں کوئی اہم واقعہ ضرور ہوا ہے جان نے سوچا اس کی پیشانی پر کھیجی ہوئی لکیریں اور گہری ہو گئیں روبی کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی سڑک پر بریک لگانے کی کرخت آوازیں گونجی روبی کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا اور وہ انتہینوں میں ڈوبتی چلی گئی اس کی ٹیکسی کا ایک کار سے ایکسیڈنٹ ہو جگا تھا روبی کو ہوش آیا تو اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی خاتھون اٹمنام دکھئے آپ کے لئے ایمولنس یہاں پہنچ نہیں والی ہے ایمولنس؟ روبی کے ذہن کو جھٹکا سا لگا اور وہ بخلا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی سارا کی چھٹی ہو چکی ہوگی وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی وہ بڑھ بڑھ آئی خاتھون آپ کو آرام کے ضرورت ہے اٹھنے کی کوشش نہ کریں اس کے قریب موجود پولس ساجنٹ نے کہا نہیں میرا جانا بہت ضروری ہے میری بچی میرا انتظار کر رہی ہوگی روبی نے لرسی ہوئی آواز میں کہا اور اٹھ کھڑی ہو گئی خاتھون آپ کا اسپتال جانا ضروری ہے آپ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں روبی نے کہا پلیز مجھے ٹیکسی دلا دیں پولس ساجنٹ نے اس سر پا اس کا جہزہ لیا اور پھر قریب سے گدرتے ہوئی ایک ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا روبی لڑھ کھڑاتے ہوئی ٹیکسی میں بیٹھ گئی جب وہ سکول پہنچی تو ساڑھے تین بج رہے تھے ہلکی برفباری ہو رہی تھی اور سکول کے سامنے کوئی موجود نہیں تھا اس نے ٹیکسی کا کرایا ادا کیا اور لرستے ہوئے قدموں سے سکول کی حدود میں داخل ہو گئی جس کے سر میں اب تک ٹیکسیں اٹھ رہی تھی سکول کے اندر بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی روبی بکھلائی ہوئی ایک کمرے کی طرف پڑھی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا آئیے مسیج جون آپ ٹھیک تو ہیں میرے اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ٹیچر نے اسے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر پوچھا ہاں روبی نے جلدی سے کہا دراصل میں سارا کو لینے آئی ہوں آج جو دیر ہو گئی میں نے تھوچہ شاید وہ آپ کے کمرے میں ہو سب جا چکے ہیں ٹیچر نے روبی کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا روبی نڈھال نڈھال ایک کرسی پر دھیر ہو گئی اوہ مسیج جون آپ خیریت سے تو ہیں ٹیچر نے آگے بڑھ کر روبی کا ماتھا چھوا میں فون کرنا چاہتی ہوں روبی نے دوپتے لہجے میں کہا اور میز پر رکھا ہوا ٹیلی فون سیٹ اپنی طرف کھسیٹ لیا پہلے اس نے اپنے گھر کے نمبر ڈائل کیے گھنٹی برسی رہی لیکن دوسری طرف سے کسی نے رتیور نہیں اٹھایا پھر اس نے عمالت کے نگران ڈومینک سے رابطہ کیا ڈومینک نے دو منٹ بعد اسے اطلاع دی کہ سارا وہاں نہیں پہنچی ہے روبی کا دل ٹوبنے لگا اس نے جون کے نمبر ڈائل کیے لیکن جون کی سیکرٹی نے بتایا کہ وہ کسی کام سے باہر گیا ہو رہا ہے اوف یہ کیا ہو گیا روبی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا کیچر نے گلاس میں پانی بھر کر اس کے سامنے رکھ دیا روبی کا حل خوشک ہو رہا تھا اس نے ایک ہی سانس میں گلاس سالی کر دیا اور کچھ کہے سنے بغیر باہر نکل آئی خون سے باہر نکل کر روبی کو یاد آیا کہ پچھلے سال بھی ایک بار اسے سکول پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی تو سارا اسے قریبی پارک میں ملی تھی یہ خیال آتا ہی وہ پارک کے طرف دوڑ پڑی سارا سارا تم کہاں ہو اس نے پارک میں قدم رکھتے ہی آواز لگائی لیکن جب جواب میں کوئی صدا نہ گنجی سارا سارا پلیز میں تمہاری ممی بول رہی ہوں اس کا گلا رند گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا وہ بہت دیر تک چیختی رہی اور پھر نٹھال ہو کر ایک بینچ پر ٹھیر ہو گئی میسیس جان اسے اچانک اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا سارا خیریت سے گھر پہنچ چکی ہے اس نے تین وشکر پچیس منٹ تک آپ کا انتظار کیا تھا وہ روبی کے دائیں طرف کھڑا ہوا تھا روبی نے اپنے وجود میں خوف کی سرد لہر دورتی ہوئی محسوس کی سارا لابی میں آپ کا انتظار کر رہی ہے وہ کہہ رہا تھا آپ گھبرائیں مت وہ خیریت سے ہے روبی جلدی سے اٹھی اور اس کی طرف مڑے بغیر پار کے پھاٹک کی طرف گھوم گئی میسیس جان میں آپ لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں ہمارا ملنا بہت ضروری ہے اسے اپنے پیچھے اس کی آواز سنائی دی میں آج رات آپ کے شوہر کو فون کروں گا روبی لمحے بھر کو رکی اور اس کا جملہ مکمل ہوتے ہی تیز قدموں سے پھاٹک کی طرف پڑ گئی سارا وہاں کی لابی میں بیٹھی ہوئی اس کا انتظار کر رہی تھی اسے دیکھتے ہی خوشی سے اچھل پڑی روبی نے کچھ کہے بغیر مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے تقریباً گسیڑتے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگی ممی میں نے پچیس منٹ ترک آپ کا انتظار کیا اب پھر یہ سوچ کر کہ آپ نہ جانے کب آئیں خود ہی گھر آ گئی سارا نے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا راستے میں ایک اجنبی نے سڑک عبور کرنے میں میری مدد کی تھی تمہیں وہاں میرا انتظار کرنا چاہیے تھا روبی نے غصے سے کہا سارا کے بازو پر اس کی گرفت اور سخت ہو گئی آئندہ ایسی غلطی مت کرنا اچھا ممی پلیز میرا بازو سارا خوف رہاں لہنجے میں کرا ہی چلو اپنے کمرے میں جاؤ میں اس وقت بہت پریشان ہوں روبی نے اسے حکم دیا اور پھر سارا کے جاتے ہی وہ فش پر بیٹھ کر سرسک پڑی خدایا میں کس مسئیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں فون کی گھنٹی نے سوچ چونکا دیا اور وہ آنسو پوچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی فون اس کے شوہر نہ کیا تھا کیا بات ہے روبی تم نے کچھ دیر پہلے مجھے فون کیا تھا ہاں روبی نے روزے ہوئے گیلے سے کہا تم فوراں گھر آجو اور ریسیور کریل پر رکھ دیا دس منٹ بعد جان ہامتہ کامتہ گھر میں داخل ہوا روبی نے اٹک اٹک کر اسے اپنی رودار سنائی وہ کب فون کرے گا جان نے پوچھا اس نے کوئی وقت نہیں بتایا روبی نے جواب دیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ اس کی طرف دیکھا جان نے اس کا شانہ ثبکہ اور سارا کے کمرے کی طرف پڑ گیا سارا کو زندگی میں پہلی بار ماں کی خفقی کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ صدمے سے نڈھال تھی دیرڈی بتائیں میری کیا دلتی ہے بہت سے بچے اکیلے گھر واپس آتے ہیں میں آگئی تو کیا ہوا اس نے روتے ہوئے کہا تمہاری بات مختلف ہے جان نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا تم ہماری پیاری بیٹی ہو ہم تمہیں کبھی بھی ممکنہ خطرے سے محفوظ ہم تمہیں کسی بھی ممکنہ خطرے سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اس میں خطرے کی کیا بات ہے سارا نے جھلا کر کہا ایک مہربان شخص نے مجھے سڑا قبور کروائے کی وہ شخص کون تھا کیا تم اسے جانتی ہو جان نے پوچھا ارے ڈیڈی یہ ہوئی آدمی ہے جو عموماً سکول کے سامنے نظر آتا ہے آپ نے بھی اسے ضرور دیکھا ہوگا وہ گھر تک میرے ساتھ آیا تھا کہہ رہا تھا اس کی بیٹی میری ہم عمر ہے اس نے تم سے ہمارے بارے میں کچھ پوچھا تھا جان نے سمال کیا نہیں ڈیڈی کچھ بھی نہیں سارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کیا آپ اسے جانتے ہیں نہیں بڑی عجیب بات ہے سارا بڑھ بڑھ آئی اس کی باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہمارے بارے میں سب کچھ چانتا ہے گھر کی فضاء بہت بوجل ہو گئی تھی جان ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں کر کے روبی اور سارا کو حسات آ رہا شام تک سب کچھ معمول پر آ چکا تھا فون ساڑھے سار بجے آیا جان نے ریسیور اٹھایا بسٹر جان میں ایلیا چھوور ہوں آپ سے مخاطب ہوں دوسری طرف سے آباز آئی فرمائیے جان نے سرد لہنے میں کہا میں آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں ایلیٹ نے شاہستہ لہنے میں کہا ٹھیک ہے میں خود بھی آپ کے نیازیں حاصل کرنے کے لیے بیتاب ہوں جان کے لہنے میں تلخی کا انصر نمائا تھا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر آ جاؤں نہیں جان نے جلدی سے کہا آپ کل میرے دفتر آ جائیں میں شاہتا ہوں کہ میسے جان بھی اس گفتگو میں شریک رہے ایلیٹ نے نرمی سے کہا اور اگر آپ اپنے گھر میں میری آمد پسند نہیں کرتے تو پھر کسی قریبی ریسٹوران میں آ جائیں ہم اپنی بچی کو اکینا نہیں چھوڑ سکتے جان نے تیز لہنچے میں کہا دیکھیں ہماری ملاقات بہت ضروری ہے ایلیٹ نے کہا آپ سارا کو اپنی پڑوسن میسیس فریڈرکو کے پاس چھوڑ سکتے ہیں جان چند ہموں سکتا رہا پھر بولا ٹھیک ہے ہم ساڑھے آٹھ بجے سپر ریسٹوران میں موجود ہوں گے وہ سپر ریسٹوران میں داخل ہوئے تو وہاں صرف پانچ چھے آرمی بیٹھے ہوئے تھے ہایئے میسٹر جان اس طرف آ جائیے ان کی اکب سے ایک آواز ابری جان اور روبی نے بے سافتہ اس طرف مڑ کے دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ایک میس کی طرف پڑھیں ریسٹوران کی ملازمہ نے آ کر آرڈر وصول کیا گزشتہ دنوں آپ کو جس ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس کے لئے میں مادرخواہ ہوں غیلیٹ نے شاہستہ لہجے میں کہا جان اور روبی سہر زنہ سے بیٹھے رہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں اس ملاخات کا پچھلے سات سال سے منتظر تھا میں نے ان سات برسوں میں نہ جانے کہاں کہاں کہ خواب چھانی ہیں نہ جانے کتنی عذیتیں برداشتی ہیں چون اس کی گفتگو سنتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا اس نے بتایا کہ وہ بھارت نیپال اور طبیت کے دور افتادہ علاقوں میں بھٹکتا رہا ہے اور اس دوران اس نے ہزاروں افراد سے ملاقات کی ہے پسٹر ایلیٹ آپ کی ان باتوں سے ہمارا کیا تعلق ہے چون نے بیزاری سے کہا تعلق ایلیٹ نے مانے خویز انداز میں اس کی طرف دیکھا تھیرے تھیرے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے لیکن اس کے لیے ہمارے درمیان دوستارا محول اور ذہانت کی ضرورت ہے آپ کی باتیں ہمارے لیے ناقابل فہم ہیں چون نے سپارٹ لہجے میں کہا کیا آپ نے آباگون کے بارے میں کچھ سنا ہے ایلیٹ نے اس کی رکھائی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا چون اور روبی نے ایک دوسرے کے طرف دیکھا اور ان کار میں سر ہلا دیا آباگون ایک قدیم نظریہ ہے جس کے تحت انسان مرنے کے بعد کسی دوسرے جسم میں جرم لیتا ہے دنیا کے لاکھوں کڑوڑوں افراد اس نظریہ پر یقین رکھتے ہیں بلکہ یہ نظریہ ان کے مذہبی اقائد میں شامن ہے اچھا جون نے تمسخہ رامے اس لہجے میں تفسرہ کیا ایلیٹ اس کے رد عمل سے بے نیاز کہتا رہا آشے دس سال پہلے ایک حادثے نے میری بیوی اور بچی کو مجھ سے چھین لیا تھا ان کی جدائی نے میری زندگی میں اندھیرہ کر دیا تھیرچانک ایک دن مجھے یہ احساس ہوا کہ میری بیٹی اور روزی یہیں کہیں میرے قریب موجود ہیں اور میں اسے پانے کے لیے بے چین ہو گیا حادثے کے ڈیڑھ سال بعد ایک تقریب میں میری ملاقات ایک ماہر روحانیات خاتون سے ہوئی وہ کسی چیز کو چھو کر اس کے مالک کے حالات زندگی بتا سکتی تھی اس نے میری انگوٹھی اپنی مٹھی میں دبائی اور میرے ماضی کے واقعات سنانے لگی جب اس نے میری بچی اور روزی کا ذکر چھیڑا تو میں زپ نہ کر سکا اور میری آنگیں پھر آئیں اس نے اس کا سبب پوچھا جب میں نے اسے بتایا کہ میری بچی ایک حادثے میں مجھ سے جدا ہو چکی ہے تو وہ ہسنے لگی اس نے پورا اعتماد لہجے میں مجھے بتایا کہ میری بچی اس دنیا میں موجود ہے اور وہ نیو یورک کے ایک خوش و خورم گرانے میں پرورش پا رہی ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ اس جنب میں آرڈوے کا نیا نام سارا ہے ایلیو سانس لینے کے لیے رکا جون اس کی کہانی پوری توجہ سے سن رہا تھا روبی کا ہاتھ اس کی گرفس میں لرز رہا تھا ایلیوٹ نے کہنا شروع کیا اس حالت کی یہ بات نقابل یقین سہی لیکن اس نے میرے ماضی کے جتنے بھی واقعات بتائے تھے وہ سو فیسر درست تھے پھر مجھے اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت تھے اس لیے میرا بھی دل اس حالت کی تائید کر رہا تھا ایک سال کا عصہ میں نے اسی کشمکش میں بسر کیا دسمبر 1966 میں میری فرم نے مجھے نیو یورگ پھیجا یہاں ان دنوں ایک مشہور ماہر روحانیات آرثر جیک ٹاؤن ہال میں لیکچر دے رہا تھا اس کا اشتحار دیکھ کر میں نے اسے سننے کا فاصلہ کیا میں جب ٹاؤن ہال میں داخل ہوا تو لیکچر شروع ہو چکا تھا مشپر نظر پڑتے ہی آرثر نے لیکچر روک دیا اور بڑے غور سے میرا چائزہ لینے لگا اس نے مجھ سے کہا کہ لیکچر ختم ہونے کے بعد میں اس سے ضرور ملاقات کروں اس ملاقات نے مجھ پر ایک عجیب و غریب اثر کیا اس کا کہنا تھا کہ اسے میرے ایڈ گڈ ایک غیر مرئی حالہ نظر آ رہا تھا اسی لیے وہ مجھ سے ملنے کے لیے بیتاب ہو گیا تھا آثر نے بھی میرے ماضی کے بارے میں بہت سے ایسے واقعات دھرائے چھن کا علم میرے سوا کسی کو نہ تھا اس نے بھی آرڈرے کے نئے جنم کا ذکر کیا جو یوک کے ایک خوبصورت گھر میں موجود ہے اس نے مجھے اس گھر کی بناوٹ کے بارے میں بہت سے باتیں بتائی تھی روبی نے گہرا سانس لیا ایلیٹ اس کے گھر کا ذکر اس طرح کر رہا تھا جیسے وہ اس سے بہت زیادہ معنوس ہو مسٹر آپ کی بیٹی آرڈرے کی موت کس عمر میں ہوئی تھی روبی نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا وہ پانچ برس کی عمر میں اس بھیانک حاصل کا شکار ہوئی تھی ایلیٹ نے گلوگیر لہجے میں جواب دیا وہ اور میری بیوی کوئی مدد پہچھنے سے پہلے ہی ہلاک ہو گئی تھی یہ حادثہ کب ہوا تھا روبی نے دوسرا سوال کیا چار اگس انیس سو چونسٹھ کو صبح کے وقت ایلیٹ نے جواب دیا اس کے چند منت دار نیو یورک کے ہسپتال میں آپ کی بیٹی سارانہ جنرل لیا تھا روبی کا پورا وجود لرز اٹھا اسی لمحے جون اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا ہاپ کی رودات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا اس نے سفارت لہجے میں کہا اور روبی کو بازو تھام کر اٹھنے کا اشارہ کیا ہاپ میرا مقصد سمجھ رہے ہیں نا دراصل ایلیٹ نے ان کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا یقینا جون نے سرد لہجے میں جواب دیا آپ یہی کہنا چاہتے تھے کہ سارا ہماری نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے آپ کی بیٹی اور روزی نے مرنے کے بعد سارا کے روپ میں جنم دیا ہے جی 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 ہاں ایلیٹ نے ہشکچاتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر اس معاملے کو تیع کر لیں میرا مقصد کسی کو تقریب دینا نہیں اچھا معلوم ہے کہ سلسلے میں قانون میری کوئی مدد نہیں کر سکتا لیکن میں سلسلے میں کچھ کہنے سے کاثر ہوں جون کے لہجہ اب بھی خوشک تھا اگر آپ اجازت دیں تو میں صبح آپ کو فون کرلوں ضرور جون نے چکتے ہوئے لہجے میں کہا لیکن گھر پر فون کرنے کی ذہمت نہ کریں آپ کو میرے دفتر کا فون نمبر تو معلوم نہیں ہوگا